سینئر اشوک کڑلک سوالوں کے گھیرے میں اور چھے کروڑ روپے ہڑپنے کے معاملے میں سب کو رکھا اندھیرے میں صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ممرا پولیس اسٹیشن کے کئی پولیس عدکاریوں اور سپاہیوں نے کیا کارنامہ کیا ہے اس کروڑ کا معاملہ اور پھر اس کی برامدگی کے بعد پولیس اسٹیشن جب لائے گیا تو اس میں کس طریقے سے لوٹ بارٹ کی گئی ہے اس کا انجام کیا ہوا سم معلوم ہے باقیدہ دکھایا گیا ہے لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کو سسپنٹ ہونا چاہیے وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور جس کو سسپنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو سسپنٹ کر دیا گیا ہم بات کر رہے ہیں ممرا پولیس اسٹیشن کے سینئر اسپیکٹر کی کہ اس معاملے میں ممرا پولیس اسٹیشن کے جو سینئر اسپیکٹر ہیں اشوک کڑ لگ ان کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا اور نوٹوں کی گھٹیاں اور نوٹوں کے بند وہ باقیدہ ان کے کیبین میں رکھا گیا جانکاری ان کو جب ملی تو اپنے سینئر کو دینا چاہیے تھا جو ان کے سپریئر اتھکاری تھے ان کو اس بات کی جانکاری دینا چاہیے لیکن انہوں نے نہیں دیا اس لئے وہ سوالوں کی گھیرے میں آ رہے ہیں اور سینئر اسپیکٹر کہیں نہ کہیں دوشی اس بات کے لیے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا اس کے دن سے انہوں نے پترکاروں کی انٹری ممرا پولیس اسٹیشن میں ایک دم سے بند کر دی تیرہ اپریل کی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں اور رہے گئی بات پی ایسائی ہرشت کالے کی تو اس معاملے میں پی ایسائی ہرشت کالے نردوش ہے کہ اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ نہ چھاپے ماری میں گئے تھے اور نہ وہ بٹوارے میں تھے اور نہ وہ اس میٹنگ میں ہی شامل ہوئے تھے تو ان کو سسپنڈ کیا گیا ہے درشگو چھ کروڑ کا معاملہ ٹول پکڑتا جا رہا ہے اب اس کی جانچ ین آئی اے کرے گی جو کیندر سرکار کے ادھین ہے وہ جانچ کرنے والی ہو اور اس میں بہت سے تتھ نکل کی آئیں گے جو کھلونا بیعپاری ہے اس نے اتنا پیسہ وہ کہاں سے آیا اس کے پاس کیوں جمع کر کے رکھا وہ بائنگ میں بھی رکھ سکتا تھا اگر دھن وہ کالا دھن نہیں تھا تو کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے کالا ہے کالے دھن میں دان میں کالا ہے اس کی جانچ ہوگی تو پلیس اتکاری بھی جیل کی ہوا کھا سکتے ہیں تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ وار ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے